وہ کہتے ہیں نا کہ سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا ویسے میں ہیرو تو نہیں ہوں لیکن بس ایسے ہی ہیرو بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں اب زندہ ہوئے ہیں تو جینے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا نا اور زندگی جب ہر پل آپ کی لے رہی ہو تو مو پھلا کے دینے سے بہتر ہے دانت دکھا کے دینی چاہیے ویسے میں امتحان کی بات کر رہا تھا لیکن آپ نے اگر کچھ اور سوچا تو آپ کی سوچ گندی ہے ہیلو میرا نام آپ شاید جانتے ہیں روہدار ایک دو پوڈکاست بنا کر میں قائب ہو گیا تھا ہر شخص اپنے آپ میں ایک کہانی ہے ایسا مجھے لگتا ہے ہر شخص اپنے آپ میں ایک فلم ہے ہر شخص اپنے آپ میں پورا بھی ہے اور ادھورا بھی ایسے ایسی بڑی بڑی باتیں میں آت کے دو بجے کے پاتھ کرتا ہوں تو برداشت کر لو ذرا سا میں ایک میڈل کلاس فیملی سے ہوں اور میڈل کلاس لائف اپنے آپ میں ایک گالی ہے اور تو اور میں میڈل کلاس بھی نہیں ہوں تو آج ایک میڈل کلاس اور لور کلاس کے تکھوں کو سمیٹنے کے لیے بیٹھیں تو اسی میڈل کلاس زندگی پر میں نے ایک چھوٹی سی نظم لکھی دی پہلے وہ سنا دوں پھر آگے بات کرتے ہیں تو عرض کیا ہے کہ زندگی اور کچھ بھی نہیں ہے تسبہ بارہ کا ایک کمرہ ہے گاؤں کا ایک چھوٹا گھر ہے گھر میں ایک بھائی ہے اور تین بہنیں ہیں چھوٹی مجھ سے ماں بھی ہے اور اب با بھی ہیں اور ایک میں ہوں لاچار پرندہ سب کی وہ بے باگ امید ہے مجھ سے یوں واپستہ ہے جیسے میں انسان نہیں ہوں ماں کو نئے کپڑے لینے ہے بھائی کو سائیکل لینی ہے بہنوں کو برینڈڈ چیزیں اب باقی گاڑی کی خواہش دکھتی ہے آنکھوں میں اس کی پچھلے ساڑھے سات برس سے اس خواہشات کے نشانات میں نے آنکھوں میں ہی ٹوٹتے دیکھے اب با اکثر اس خواہش کے ٹوٹ ہوئے نشان لے کر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سب کچھ ارے یار انہیں بتاؤ ارے یار انہیں بتاؤ کہ کہیں کچھ بھی کہاں ٹھیک ہے نئے کپڑوں کی خواہش کو ماں کچھے کے ساتھ پھینک آئی ہے بھائی کو بھی لگنے لگا ہے نئی سائیکل تب آتی ہے فسٹ پوزیشن جب آتی ہے بہنیں تو ذہین ہوتی ہیں ان کو تو معلوم ہے سب کچھ کہ گھر کے حالات ہیں کیسے وہ بھی اپنے سارے سب نے اسی کچھے میں ڈال آتی ہیں جن کو ماں پھر پھینک آتی ہے میں پھر اس کچھے کے آگے کھنٹوں بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ مجھ کو بھی کچھ لینا تھا پر یاد نہیں ہے کیا لینا تھا زندگی اور کچھ بھی نہیں ہے دس بھائے بارہ کا ایک کمرہ ہے گاؤں کا ایک چھوٹا گھر ہے تو یہ ایک چھوٹی سی نظم تھی جو ایسے ہی ایک دن لکھتی تھی بس اور یہ کہانی صرف میری نہیں ہے یہ ہر گھر کی کہانی ہے میرے جیسے کئی ایسے لوگ ہیں جو چاہ کر بھی اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں اور انہی چاہتوں کو پورا کرتے کرتے عمر رائے گاہ ہو گئیں کئی لوگوں کی ہمارا کیا ہے ہم بھی انہی لوگوں کی طرح اپنے اور اپنے گھر والوں کے سپنوں کے پیچھے بھاگیں گے پڑی شدت کے ساتھ اور ایک دن مر جائی ہے وہ ہے نا تھری ایڈیٹس کا ڈائلوگ کہ لائف ایسے ریس تیز نہیں دوڑو گے تو کوئی تمہیں کچھ چل کے آگے نکل جائے گا یہ تو بتا دیا کہ بھاگنا ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ بھاگنا کس طرف ہے ہر شخص اپنے ریس میں بھاگ رہا ہے لیکن جا کہاں ہیں یہ ابھی تک پتہ نہیں چلا مجھے بھی پوراستہ نہیں مل رہا بھاگ تو رہا ہوں دل پر نہیں پہنچ رہا چل پھر ملیں گے کبھی کسی اور پوڈکاسٹ میں یا پھر ویڈیو میں یا کسی شاعری کے ویڈیو میں بس ایک ہی ضرورت ہے وہ ہے آپ کی سپورٹ کی تو کبھی میں نے یہ کہا نہیں لیکن آج کہہ رہا ہوں کہ یار ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ کر دیں اسے کمنٹ پڑھ کر اچھا لگتا ہے اگر آپ کر دیں گے تو اچھا رہے گا اور شیئر بھی کر دیں ہو سکتے تو تو ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں یا پوڈکاسٹ میں تینکیو رودار سائننگ آف